کچائی کیا ہوتا ہی ہے عقیدت کیا ہوتی ہے عشق کیا ہوتا ہے وقار کیا ہوتا ہے محبت کیا ہوتی ہے محبوب پر مرمٹنا کیا ہوتا ہے امت کو ایک ایسا آئیڈیل چاہیے تھا کہ امت اس کی صیرت کو پڑھتی اس کی زندگی کو پڑھتی اور امت کو پتا چلتا کہ حقیقت پہ دین پر کیسے چلا جاتا ہے باتیں کتابیں میں لکھی جو ہوتی ہیں وہ جب پریکٹیکلی کہیں نظر آتی ہیں تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں امت جب حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو پڑھتی ہے تو خدا کی قسم سچائی کے سارے معنی حضرت ابو بکر صدیق میں نظر آتے ہیں اپنے نبی کے اوپر کیسے قربانی دی جاتی ہے وہ تمام چیزیں ایک ایک حرف حرف نبی پاک علیہ السلام کے اس مبارک دوست آپ کے امتی آپ کے غلام آپ کے یارِ غار اور یارِ مزار حضرت ابو بکر صدیق کے اندر نظر آتی ہے اور ویسے بھی یہاں ایک بات امام غزالی کی بھی آپ کے سامنے رکھ دوں ان میں یہ ساری باتیں سو فیصد کیوں نہ نظر آئیں حضرت امام غزالی لکھتے ہیں یہ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو صدیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو قول کا بھی سچا ہو جو نیت کا بھی سچا ہو جو عظم کا بھی سچا ہو جو عظم کو پورا کرنے میں بھی سچا ہو جو عمل میں بھی سچا ہو ان تمام چیزوں کے اندر جو بندہ سچا ہو اس کو صدیق کہتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں کہ جو نیت میں بھی سچے نظر آتے ہیں عمل میں بھی سچے نظر آتے ہیں عظم میں بھی سچے نظر آتے ہیں عظم ان کا ایسا تھا عظم کے اندر ایسے سچے تھے وہ میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے نا مدینے میں مدینے سے چلے پہلا عمرہ کرنے کے لیے تو اس مقام پر وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہدیبیہ کا ایگریمنٹ ہوا تھا تو ہدیبیہ کے مقام سے پہلے ایک جگہ نبی پاک نے جسوس بھیجا تھا کہ مکہ والوں کی خبرگیری کر کے آئے وہ جسوس جب واپس آیا نا تو نبی پاک نے سارے صحابہ کو جمع کیا کہا کہ ہم جائیں اور ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر آپ کا کیا مشورہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضور آپ آگے بڑے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ لڑنے تو نہیں آئے ہیں وہ لڑیں گے تو پھر ہم آپ کے لیے لڑیں گے بھی وہ بات حضور اس لیے فرما رہے تھے کہ اب ابو بکر جہاں جا رہے آگے اس کا باپ بھی تو کھڑا ہوئے تھا ابو کحافہ بھی تو ادھر ہے نا پھر اسی طرح کئی رشتہ دار صحابہ کے مکہ میں ہیں تو اپنی قوم اپنا خون اپنے جگری یار وہ سارے وہاں سامنے ہوں گے تو حضور فرماتے ہیں کہ ہم تو عمرہ کرنے آئیں لڑنے نہیں آئیں تو اب کیا کرنا چاہیے ہمیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں بتایا کہ ایمان کیا ہوتا ہے یہ ہم پر ان کا احسان ہے انہوں نے تشریح کی کہ عشق کیا ہوتا ہے محبت کیا ہوتی ہے کہ جب نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کر لیا تو اب رشتہ داری کی محبت سائٹ پر ہو گئی اب تمام محبتیں ہیچ ہو گئی تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور آپ کو لڑنے نہیں آئے آپ گھبرائیں نہیں آپ چلیں آگے ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ لڑیں گے ہمارے رشتے ظاہر ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو ہم تیار ہیں ہماری تلواریں پیشے نہیں اٹیں گی ہمارے بازو پیشے نہیں اٹیں گے ہمارے پیروں میں کپ کپ ہی نہیں آئے گی ہماری دل دماغ کے اندر کسی طرح گھبرات نہیں آئے گی آپ آگے بڑے ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ اکبر تو یہ آگے بڑے ہدیبیہ کے مقام پر آئے تو وہاں بھی حضرت ابو بکر کی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بخاری کے اندر نکل کی گئی ہے وہاں جب کفار نے اپنے کچھ وفت بھیجے کہ باتچیت کرو اس کے اندر بڑے لوگ تھے ان میں ایک ذہین ترین بندہ جو بادشاہوں کی مجلس میں جایا کرتا تھا اور بڑی بڑی جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا پرے پچیت پلٹ دیتا تھا اروہ بن مسعود سقفی پرے پچیت پلٹ دیتا تھا اتنا ان کا دماغ تھا وہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ جب وہ آیا نا تو وہاں صحابہ سارے بیٹھے ہوئے تھے اس نے دو باتیں کے دو باتیں اس شخص نے کہیں سنیے پہلی بات اس نے کہی کہا کہ اگر آپ لڑیں گے تو کتنی عجیب بات ہے کہ آپ اپنی قوم سے لڑیں گے نبی پاک کو آپ وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں دماغی طور پر جیسے ایک ذہین لوگ ہوتے ہیں کہ آپ لڑیں گے تو اپنی قوم سے لڑیں گے فتح پا جائیں گے تو کتنی عجیب بات ہے کہ آپ اپنی قوم کو مار کے فتح پائیں گے یہ بات پہلی ہے اروہ بن مسعود سقفی نے کہی دوسری بات اس میں کہی کہ اگر تمہیں شکست ہو گئی اگر تمہاری قوم جیت گئی کیونکہ ان کے پاس سباب زیادہ ہیں تو پھر یہ جو تمہارے قریب قریب بیٹھے ہوئے نا حضرت عمر بھی بیٹھے تھے حضرت علی بھی بیٹھے تھے حضرت عثمان غنی کو تو مکہ بھیجا ہوا تھا تو یہ سارے صحابہ وہاں پر بیٹھے تھے تو وہاں کہتے ہیں کہ اگر شکست ہو جاتی تو یہ بھاگ جائیں گے یہ جو تمہارے قریب بیٹھے ہیں بھاگ جائیں گے اکیلے رہ جاؤ گے اتنی بات کرنی تھی تو حضرت عبو بکر صدیب کو جلال آ گیا غصہ آ گیا وہ کہا کہ اے دشمن خدا چپ ہو جا اور جا اپنے لات کی شرمگاہ کو چوس یہ عرب والے اصل میں کیا کرتے تھے میلا ہوتا تھا اور لات و عزہ کے جو بط ہوتے تھے نا اس کے سر پر دودھ ڈالتے تھے اور شرمگاہ کی جگہ سے اس کو چاٹتے تھے پیتے تھے اس کو وہ تبرک سمجھتے تھے یہ مکہ کے کافر تو اس بات کو کہا کہ تم جو اکل کی باتیں کر رہے ہو نا اکل کی باتیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گالی دی گئی گالی نہیں تھی ان کی اکل کے اوپر جو ہے وہ ضرب لگائی تھی کہ تم باتیں بڑی بڑی کرتے ہو اور تم بتوں پر دودھ ڈال کے اس کو چاٹتے ہو جاؤ وہی کام کرو ہمیں نہ سمجھاؤ جہاں ہمارے آقا و مولا کا پسینہ گرے گا وہاں ابو بکر صدیق کا خون بہے گا کہ چلے جاؤ یہاں سے جب یہ بات کہی نا تو عربہ بن مسعود کہتا ہے یہ کون بندہ ہے یہ کون بندہ ہے کہا کہ یہ ابو بکر ہیں تو کہتا ہے اے ابو بکر تمہارا میرے اوپر احسان نہ ہوتا کتنی بڑی ہستی ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ان کے احسان تلے دمے ہوئے تھے اگر تیرا میرے اوپر احسان نہ ہوتا تو میں تمہیں اس بات کا جواب دیتا لیکن چونکہ میں تیرے احسان تلے دبا ہوا ہوں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ احسان کرتے امت پر احسان کیا کبھی جتلایا نہیں ہے ایک ریویت بھی حضرت ابو بکر صدیق کی یہ نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے کہاو کہ میں نے یہ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا بلکہ ابو کعفہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے ان کے والد کا نام ہے بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے ایک دبا مشورہ دیا تھا زمانہ جہلیت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے تو والد نے اپنے بیٹے کو مشورہ دیا سنیے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت کو سمجھئے انہوں نے پتہ کیا کہا تھا کہ پتر غلام تھا تو ازاد کرانا ہی ہے انہوں اسی روک نہیں سکتے جن نے مسلمان پکڑی دیں تو چھڑا دیں یعنی ان کا مشن یہ تھا اسلام کی وجہ سے جو پکڑا گیا ہے یہ اپنا مال صرف کرتے اور اس کو چھڑا لیتے تھے تو والد نے مشورہ دیا حضرت ابو کہافہ نے اپنے بیٹے ابو بکر صدیق کو کہ بیٹا اگر بندے چھڑا نہیں ہے تو مسکین نہ چھڑاؤ ہٹے کٹے چھڑاؤ غلام چھڑانے ہیں تو کوئی موٹے تازے چھڑاؤ تاکہ مشکل وقت میں تمہارے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ زہر سی بات ہے جب بندہ کسی پہ حسان کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت جو جواب دیا کمال جواب دیا اور ہمیں وہ بات سمجھا دی پڑھا دی کہ جو بڑی بڑی کتابوں سے بھی بندہ پڑھ کے نہیں سیکھ پاتا آپ فرماتے ہیں کہ ابو جان والد گرامی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں اگر پہلوانوں کو چھڑاؤں گا اور ان پہ پیسہ لگاؤں گا تو میرے وہ مشکل وقت میں ساتھی بنیں گے لیکن میں اپنے لئے تو کسی کو چھڑاتا نہیں ہوں میں نے تو بلال کو بھی رب کے لئے چھڑایا ہے میں نے تو سیدہ زنیرہ کو بھی رب کے لئے چھڑایا ہے میں نے تو عامر بن فہیرہ کو بھی رب کی رضا کے لئے چھڑایا ہے مجھے اپنی ذات کے لئے کسی کو ازاد نہیں کروانا ہے میں تو صرف اور صرف اپنے مالک و مولا کو راضی کرنا چاہتا ہوں میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں سیدہ تیبہ تاہرہ زقیہ متقیہ مفتیہ حضرتے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرا ابو جب مسلمان ہوا تو وہ چالیس ہزار روپے اس وقت کا سکہ اس کے مالک تھے اور جب آپ نے وفات پائی یا ڈھائی سال کا مبیش حکومت کرنے کے بعد جب وفات پائی تو گھر کے اندر کفن خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے سب کچھ لوگ حضور کے اوپر امت کو یہ سبق پڑھایا ہے یہ امت جتنی حضرت ابو بکر صدیق کی مرہون منت ہے جتنی ان کے احسان تلے دبی ہوئی ہے وہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مکی زندگی اسلام کی دیکھو تو مکی زندگی کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں حالانکہ سب سے دشوار زندگی وہ مکہ کی زندگی تھی جہاں پر لوہے کی زرنیں پہنا کر مسلمانوں کو آگ کے اوپر پھینکا جاتا تھا تپتے سہراؤں میں پھینک دیا جاتا تھا گرم ریت پر ڈال دیا جاتا تھا ان حالات کے اندر حضور فقر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کا سامان کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہمیں سب کچھ لٹانے والوں میں نظر آتے ہیں مار کھانے والوں میں نظر آتے ہیں مو سوج جاتا تھا ایک دفعہ خطبہ توحید دیا کعبہ مشرفہ کے پاس تو ان کو مارا گیا ان کو پیٹا گیا اور ان کو اس قدر زدو قوب کیا گیا کہ آپ کے پورے وجود سوج میں چلا گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے اور اس وقت بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا دامن نہیں چھوڑا اور ایک دفعہ جب حضرت بلال کو ازاد کرا کے لائے نا حضرت بلال حبشی کو جناب ابو بکر صدیق ازاد کروا کے لائے تو نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر بلال کو ازاد کروانا تھا تو کچھ پیسے مجھ سے بھی لے لیتے تو جناب ابو بکر صدیق ارز کرتے ہیں آقا میں بھی آپ کا میرا مال بھی آپ کا سب کچھ تو آپ کا ہے ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے اے مسلمان یہ عشق پیدا کر عشق صدیقی پیدا کر محبت صدیقی پیدا کر تیرا ایمان کمزوری سے قوت پکڑ جائے گا حضرت ابو بکر صدیق صیرت کو پڑھ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو تسلیم کرنے کے بعد پوری زندگی حضور جانے جانا کے اوپر قربان کر دی جب میرہ حجرت کی رات حضور فقر عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق کے دروازے پر آئے تھے تو وہاں آنے پر حضور علیہ السلام نے جب دروازہ نوک کیا تو فوراں دروازہ کھول دیا اور جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک نے جب فرمایا نے ابو بکر تم سوئے نہیں ہو تو آپ ارس کرتے ہیں آقا جب سے پتا چلا ہے آپ کے ساتھ مدینہ جانا ہے تو میں رات کو سوتا نہیں ہوں کہ میرا محبوب آئے کہ میں سوتا رہا ہوں میرا محبوب آئے اور میں سویا رہوں تو نبی پاک نے جب کہا نا کہ ابو بکر تم چاہو تو تم واپس جا سکتے ہو رہ سکتے ہو اور میرے ساتھ نہ جاؤ کہیں تکلیم میں مبتلا نہ کر دیا جاؤ تو جناب ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں آج کے مسلمان کو اپنے دل کی تختی پر یہ بات لکھنی چاہیے اس وقت کی احساسات کو اپنی محسوسات کے اندر لا کر یہ بات سننی چاہیے آج جو مسلمان صرف دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ چکا ہے صرف زندگی کو اپنا سب کچھ جان چکا ہے صرف اس دنیا کے اندر رہنے کو سمجھ چکا ہے کہ بس یہی دنیا ہے مجھے اس کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے جو انسان صرف اس دنیا کے لئے زندہ رہ رہا ہے اس کو یہ بات غور سے سننی چاہیے امت مسلمان کے غیور نوجوان دوستو آج مسجد صدیق اکبر کے اندر بیٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق کے اس فرمان کو سنتے جائے اپنے دلوں کو عشق رسول میں لبا لب بھر لیجئے مسجد صدیق اکبر کے ساتھ جڑ جائے اپنی زندگی کے مقصد کو جان جائے اپنی زندگی کی لطافت کو جان جائے اپنی آخرت کی اہمیت کو سمجھ جائے نبی پاک کتنی قیمتی ہستی ہیں اس قیمت کی قدر و قیمت جان جائے حضور جان عالم علیہ السلام ہی سب کچھ ہے یہ بات اپنے دل پر لکھ لیجئے تمہیں بہت دنیا ملے گی زمانہ ملے گا لوگ ملیں گے مکان ملیں گے نعمتیں ملیں گی سب کچھ ملے گا لیکن خدا کی قسم رسول اللہ سے بڑھ کر نہ کچھ رب کعبہ نے پیدا کیا ہے نہ رب کعبہ کبھی پیدا کرے گا حضرت ابو بکر صدیق سے جب کہا گیا آپ یہاں رکنا چاہتے ہیں تو رک جائیں اے امتِ مسلمان سنیے حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا حضور اگر میری زندگی دنیا کی زندگی کے برابر ہو میری زندگی اور مجھے روزانہ آپ کے نام پر مارا جائے زدو کوب کیا جائے مجھے تڑپایا جائے مجھے رولایا جائے میرے ارمان کو چھین لیا جائے میرے قرار کو قتل کر دیا جائے مجھے کچھ بھی دنیا میں سکون نہ ملے اگر روزانہ آپ کے نام پر میں مار کھاؤں تو آقا میں پھر بھی یہ فیصلہ مجھے قبول ہی قبول ہے دنیا کی زندگی کے برابر زندگی اور روزانہ مار پڑے موت بھی نہ آئے اور میں روزانہ مار کھاتا رہوں تو آقا میں آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا یہ ہے جنابِ ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ پانچ سوک کلومیٹر کموں بے شفر ہے مکہ سے مدینہ کا امت کو یہ سمجھا گئے ہیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے مکہ سے چلنا اور آپ کو پتا ہے کہ پیچھے جب غارِ شور پانچ ہزار فٹ کی بلندی ہے وہاں پر نبی پاک تشریف فرمائے تو کھانا کون پہنچاتا تھا یہ کبھی پڑا ہے حضرت ابو بکر شدیق کے گھر سے آپ کے گھر سے کھانا پک کے آتا تھا امت بھول گئی یہ چیزیں گھر سے کھانا روزانہ آپ کی بیٹی پکا کے لاتی آپ کے غلام وہاں تک کھانا پہنچاتے اور وہاں پر بھی ہمارے محبوب ہمیں وہ کیوں نہ یاد آئیں جنہوں نے ہمارے محبوب پر اپنی جان بھی نچھاور کر دی اپنی جان تک نچھاور کر دی جان کون دیتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے جان دینا کہ وہ سامپ ڈس رائے اور ابو بکر شدیق پیر بھی نہیں ہلا رہے کہ نبی پاک کا سر ہلے گا اور حضور کی نیند قربان ہو جائے گا اور پھر وہاں سے چلنا مدینہ آنا اور مدینہ کے اندر آ کے بھی آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے بندہ کسی بھی شہر جاتا ہے تو اپنا گھر بناتا ہے اور وہاں جب آئے تو نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر مسجد کی جگہ سال سوہل سے خریدو حضور قبول حضور اپنی جیب سے گھٹڑی میں جمع پونجی جو رکھی تھی ہم پتہ نہیں کون سی زندگی میں جی رہے ہیں کبھی ان چیزوں کو بھی اپنے دماغ کی سطح پر اجالے کے ساتھ دیکھو نا ہم کتنے کمزور ہو گئے ہیں خرچ کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے وہ ہم سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے اور دوسرے شہر میں ہجرت کر کے بندہ پہنچے اور وہاں حضور فرما رہے ہیں یہ پلوٹ مسجد کے لیے لینا ہے ابو بکر صدیق کے گھر کے لیے نہیں مسجد کے لیے لینا ہے اور جناب ابو بکر صدیق آدھی جیبن واتوارہ جنہیں پیسے اگے راکھ دیتے اور جگہ خرید رہی تبوک کا موقع آیا تو وہاں پر حضور فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو رائے خدا میں پیش کرے تو بٹن لاکے بھی سمانے چراکھ دیتے حضور سارا کوئی توانو دیتا ہے گھر کی چھڑا اللہ تے اللہ در رسول کافی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کی لطافت کو کبھی محسوس کرے میں نے بدر کی اس حدیث کو جب پڑا نہ آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں تاکہ ہماری روحیں منور ہوں ہمارا باطن روشن ہو ہم جس زندگی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اس کی منتحہ پیاس ہے کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں زندگی یہ ہے جو ابو بکر صدیق گزار کر نبی پاک نے جب وہ جنگ ہونی تھی نا وہ جنگ کی رات حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک کے پاس گئے وہ خیمے کے نیچے حضور دعا مانگ رہے ہیں سجدہ کیا ہوا دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ اے مٹھی بر بندے لے آن دیں چاہمی تو انہوں فتح دے مہیں تھے چاہمی تو انہوں ختم کر دے مہیں میرا جڑا کام سے کر دیتا اور تو آدھے وعدے آپ پہ پورے کر یہ جب تو یوں بات کہی نا تو حضرت ابو بکر صدیق کے امت پر احسان ہے اگر نبی پاک اس وقت کہہ دیتے کہ سب ہی یہ لوگ ہلاک ہو جائیں کوئی نہ بچے تو سب ہلاک ہو جاتے حضرت ابو بکر صدیق نے پتا کیا کیا کیونکہ بعد میں کئی مسلمان بھی تو ہوئے تو یہ امت پر کتنا بڑا احسان ہے جب نبی پاک یوں کہہ رہے تھے اللہ میں اپنے مٹھی بھر بندے لے آیا ہوں تو ختم کر دے پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں یا زمین پر نہیں ہوگا اور اپنے وعدوں کو پورا فرما جو وعدے تُو نے میرے ساتھ کی ہیں تو ابو بکر صدیق آگے آئے اور حضور کا ہاتھ تھام لیا ہائے 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 کیسی لطافت ہے یوں ہاتھ تھام لیا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا حسبک 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 محبوب بس کافی ہے بس کافی ہے بس کافی ہے اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق شان کو سلام ہے کہ حضور کا درست کرم اور کہہ رہے ہیں آقا بس کافی ہے بس کافی ہے بس کافی ہے پھر نبی پاک باہر آئے اور کہا سیوہ زم الجم حضور نے یہ عید پڑھتے ہوئے کہا بس صبح یہ یہ شکست کھا جائیں گے اور بھاگ جائیں گے اور رب ہمیں فتح آتا کر دے گا یہ جنگ سے پہلے ہی حضور نے فرما دیا تھا اور اس کے بعد یہ حضرت ابو بکر صدیق اب میرے پاس ہوں کہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا بہت بڑا حسان اس وقت جو اسلام آپ کو منوان پہنچا ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق اس کے اولین محسین ہیں امت کے اس اسلام کو یہ جو قرآن ایک شکل میں اکٹھا ہوا یہ حضرت عثمان غنی نے ایک مصحب میں اکٹھا کروایا تھا اور قرآن کی آیتوں کو جمع حضرت ابو بکر صدیق نے کروایا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ اس حسدی کا ہم پر کتنا بڑا حسان ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسال مبارک فرمایا اور آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا اس وقت آپ سن ہو کے مقام پر تھے یہ جنت البقی سے آگے ایک مقام ہے تو وہاں سے گھوڑے پر حضرت ابو بکر صدیق آئے جب اطلاع ملی کہ حضور دنیا چھوڑ گئے ہیں تو آئے اممہ شاہ صدیق آپ فرما دیں کہ ہجرے میں آئے اور نبی پاک علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے روح کب سے انصری سے پرباد فرما گئی تھی تو آئے تو نبی پاک کی پیشانی پر بوسا دیا اور رونے لگ گئے اب مجھے بتائیں حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر نبی سے کوئی محبت کر سکتا ہے اب معیشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک کے وسال مبارک کے بعد میرے بابا کے اوپر کبھی خوش ہی نہیں آئی لیکن ایک ہوتا ہے نا درد ہوتا ہے بندہ رو پڑے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے اب رو بھی نہیں پاتے تھے عزبت اتنا تھا کہ جب نبی پاک کی پیشانی کو حضرت ابو بکر صدیق نے بوسا دیا باہر نکلے تو صحابہ کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی مجنون ہوتے ہیں سب ہی رو رہے ہیں غشی کھا کھا کے گر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا حضور نہیں جا سکتا حضرت ابو بکر صدیق جو سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے شب روز نبی پاک کے ساتھ جنہوں نے گزارا اس امت کے شرازے کو بکھر رہے نہیں دیا اس وقت اس امت کو بچانے والے حضور کے وسال مبارک پر جتنا نقصان ہو سکتا تھا اس کو بچانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں حضرت عمر دیکھا کہ حضرت عمر رو رہے ہیں اور تلوار میان سے نکالی ہوئی ہے اور کہتے ہیں خبردار کوئی کہے کہ میرا محبوب دنیا چھوڑ کے چلا گیا ان کو جھنجوڑا کہا عمر ہوش کرو ہمیں ہمارا نبی قرآن دے کے گیا ہے فرمان دے کے گیا ہے گھبراو نہیں اور اس کے بعد منافقوں نے کچھ صحابہ کو بھی کہا اور سب کو کہا گئے یہ ہم الگ ایک خلیفہ کھڑا کرتے ہیں اور امت کو بکھیرنے کی طرف سازشیں ہو گئیں اور حضرت عبو بکر صدیق اس وقت جو ہے یہ جو اس کا گیٹ ہے نا باب السلام باب السلام سے یہ یہ شمال مغرب کی طرف جو علاقہ تھا شقیفہ بنی سعیدہ وہاں پر کچھ لوگ جمع تھے اور ان کو بھی تیار کیا جا رہا تھا کہ اپنا جو ہے وہ خلیفہ بنا لیا جائے تو حضرت عبو بکر صدیق حضرت عبو بیدہ بن جرہ حضرت عمر فروق اعظم وہاں گئے وہاں ساری ڈسکس ہوئی اور اس وقت کہا گیا کہ اگر انسار میں سے بنائیں گے تو کئی قبیلیں اس کو مانیں گے نہیں کیونکہ اسلام زہر سی بات قرائش سے آیا ہے تو قرائش کا بندہ ہی ہونا چاہیے تاکہ اسلام بکھرے نہ حضرت عبو بکر صدیق نے ان کو موٹیویٹ کیا ان کو سمجھایا ان کو اکٹھ میں لائے ان کو بکھرنے نہیں دیا تو اتنے میں آپ نے کہا کہ یہ دو بڑے آدمی کھڑے ہمارے پاس عبو بیدہ بن جرہ اور حضرت عمر یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی اگر ہم بیعت کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی تو حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھایا کہا کہ جس ہستی کو ہمارے نبی نے ہماری نماز کا امام بنایا ہے وہ ہی ہماری دنیا کا بھی امام بنے گا کہا کہ میں ان کی بیعت کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ بیعت کا سلسلہ ہوا حضرت عبو بکر صدیق نے اس وقت جو خطبہ دیا کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے حضرت انس بن مالک ریویت کرتے ہیں حضرت عبو بکر صدیق نے اس وقت جو خطبہ دیا وہ خطبہ یہ تھا عربی بھی موجود ہے لیکن میں صرف اردو پڑھوں گا کیونکہ وقت ہمارا تھوڑا ہے یہ بیعت مکمل ہونے کے بعد حضرت عبو بکر صدیق نے کہا اے لوگو میں تم پر والی مقرر کیا گیا ہوں لیکن تم میں سے بہتر نہیں ہوں ایسا کوئی بندہ ملے گا دنیا میں کہا کہ میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں اگر میں اچھا کروں تو میرے ساتھ تعامن کرنا اگر میں کچھ برا کروں تو مجھ سے کنی کتر آ جانا فرمایا مجھے سیدھا کر دینا اگر مجھے دیکھو کہ میں غلط چل رہا ہوں تو مجھے سیدھا کر دینا یہ پہلا خطبہ ہے یہ کسی بھی مسلم حکمران کا نبی پاک کے بعد یہ پہلا خطبہ آج کی ایسی بات کوئی کرے گا حاکم کوئی کرے گا آج کا بندہ ایسی بات کہا کہ میں اگر اچھا کروں تو مدد کرنا برا کروں تو مجھے سیدھی راہ پہ لانا سچائی امانت ہے جھوٹ خیانت ہے فرمایا تمہارا کمزور بندہ میرے نزدیک مضبوط ہے جب تک اسے حق نہ پہنچا دوں بتاؤ آج کا کوئی حق اب یہ بات کر سکتا ہے کسی عدالت میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ کمزور کو حق ملے گا یہ ابو بکر شدیق ریاست مدینہ کا پہلا حاکم نبی پاک کے بعد کہا کہ تمہارا کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک اسے حق نہ پہنچا دوں اور تمہارا طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اسے حق لے نہ لوں اسے حق لے نہ لوں انشاءاللہ ساتھ کا یاد رکھو جو قوم جہاد بھی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے اللہ اس قوم کو ظلیل کرتا ہے جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اس کو مسیبت میں اللہ مبتلا کرتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرنا میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت نہ کرنا اللہ تم سب پر رحم فرمائے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ یہ پہلا خطبہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کا وقت چونکہ مکمل ہوا اللہ جللہ شان ہو حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت و شان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی